اس کے بعد مولانا جاندار فاروقی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف نائے اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استغفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستغی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورزب الانبیاء صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریب ونحن على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمين لبوں پر آیاتِ قرآن سجا کر نکلے ہیں لبوں پر آیاتِ قرآن سجا کر نکلے ہیں نبی اور نبی کے صحابہ پر مر مٹنے کا لیے حرمان نکلے ہیں اگر زمانہ پلا ہے ہماری جان لینے پر اگر زمانہ پلا ہے ہماری جان لینے پر اتھیلی پر سجا کر یہ جان نکلے ہیں مقام نبی تو مقام نبی ہے صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے مقام نبی تو مقام نبی ہے صحابہ کی خاطر بھی ہم جان لیں گے لیے پھر رہے ہیں یہ جان اتھیلی پر یہ ہے ان کی امانت بسد شاہ مدیں گے واجب الاحترام قابل صدی احترام توحید و سنت کے پروانوں اصحابہ رسول کے دیوانوں اسٹیج پر تشریف فرما قائدین بالخصوص کشویر سے تشریف حضائد ہوئے شہر کشویر قائد کشویر اسیر نموس صحابہ حضرت مولانا صدق حسین شاہ صدر اہل سنت والجماعت ازاد کشمیر نائب صدر اہل سنت والجماعت پاکستان ان کے ساتھ تشریف لانے والے مرکزی ترجمان اہل سنت والجماعت ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا مفتی عبدالوحید جلالی صاحب ان کے ساتھ تشریف لانے والے جنرل شنکری اہل سنت والجماعت ازاد کشمیر فخر سادات حضرت مولانا سید ساجد حسین شاہ صاحب اور پھر ان کے ساتھ تشریف لانے والے ہمارے ہر دل عزیز شخصیت فرزن ارجمن مفتی رویس خان ایوبی دامت برکات بلعالیہ جناب حضرت مولانا رضوحید مکی صاحب پھر انڈال میں تشریف فرما اس سال سند فرازت حاصل کرنے والے ساتھیوں دوستوں اور خطہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے یہاں پر تشریف فرما ہمارے احباب آج کا یہ فردورام کشمیر کمیٹی کے زیر انتظام انطاعت پذیر ہے یقیناً مبارک بات کے مستحق ہیں ہمارے وہ احباب جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس خوب صورت دستے کو سجایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت کو کوشش کو قابش کو قبول و منظور فرمائے چونکہ وقت مختصر ہے میں دو چار باتیں احباب کے لئے کروں گا جنہوں نے اس سال سند فراغت حاصل کر کے یہاں پر ان کے سروں پر دستار فضیلت سجائے جائے گی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماں کی دود میں کلمہ طیبہ عطا فرمایا کلمہ طیبہ ہمیں نصیف فرمایا اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کے باوجود ایمان قبول کرنے کے بعد ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ علم اور علماء کا راستہ ہے یقیناً یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں رب کی عطا سے ہم نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے اس راستے پر چلے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس راستے کے لئے منتخب کیا ہے چنا ہے اور پھر اس کے گزرے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کا علم حدیث کا علم ہمیں عطا کیا ہے یہ ہم نے اللہ کے چنا پر اللہ کے انتخاب پر ہم اس راستے میں نکلے ہیں محنت کر کے آج ہم نے تکمیل کو پہنچ کر سند فراغت حاصل کر لی ہے آج سروں پر دستار فضیلت سجائے جائے گی میرے دوستو علم ہمیں ملا ہے عمل کے لئے ملا ہے جب ہم مدرسے کے اندر گئے ہیں داخل ہوئے ہیں استاد کے سامنے سانو اطلم بستے کر کے ہم بیٹے ہیں ہم نے قائدے سے شروع کیا ہے ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کی ہے قرآن کو حفظ کیا ہے پھر کتابوں کے اندر جب پہنچے ہیں وہاں پر ہم نے حدیث کا درس لیا ہے دیکھا ہوگا آپ نے جب ہم نے حدیث پڑھنا شروع کی راویوں کے سلسلہ چلتا ہے چلتے چلتے جن شخصیات پر پہنچتا ہے انہیں حضرات صحابہ گران کہا جاتا ہے جن سے تابعین نے سنت کو روایت کیا تابعین نے سنت کو روایت کرتے صحابہ پر پہنچا ہے ویا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے قرآن کی دولت اگر ہمیں ملی ہے صحابہ قدریہ سے ملی ہے حدیث کا یم اگر ملا ہے صحابہ قدریہ سے ملا ہے آج اگر صحابہ کو راستے سے نکال دیا جائے ترمیان سے ہتا دیا جائے نہ ہمیں قرآن کی حتانیت ملتی ہے نہ حدیث رباقہ تک ہماری رسائی ممکن ہو سکتی ہے آج جو دستار فضیلت ہمارے سروں پر سجائے جائے گی اس کا مقصد صرف اور صرف جے ہے رب نے ہمیں ایمان دیا ہے اس کے بعد ہمیں علم دیا ہے اور آج جو دستار فضیلت ہمارے سروں پر سجائے جائے گی تیسری نسمت جو ہمیں مشن حق نماز سے جوڑتی ہے مشن حق نماز کے ساتھ وابستہ ہو کر سختی ہو یا نرمی ہو سردی ہو یا کرمی ہو حالات جیسے بھی ہو انشاءاللہ قافلہ حق نماز کے ساتھ شامل ہو کر ہم اپنی جانے قربان تو کر سکتے ہیں مگر مشن حق نماز سے پیچھے اٹھنا دوارہ نہیں کر سکتے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنائے اس پر عمل کرنے کے اتنفیق عدا فرمائے و آخر دعوان آر الحمد اللہ رب العالم سکتے 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 سکتے